بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرنڈز امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے عباد ہوں گے اللہ اپنا فضل اور کرم آپ پر بنائے رکھے تو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار چکن پاپ کورن کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو گھر کے سادہ مثالوں سے بنیں گی اور بالکل بھی ذائقہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا دیکھنے میں بھی چکن پاپ کورن کی ایف سی کے لگیں گے اور کھانے میں بھی تو اس کے لیے ایک کپ دود لیا ہے یہ فرش دود ہے اس میں ایک چمچ سرکا ڈالا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو رکھ دینا ہے تو دس پندرہ منٹ کے بعد یہ بٹر ملک تیار ہو گیا دیکھیں یہ اس طریقے سے ہوگا تو یہ پرفیکٹ بٹر ملک تیار ہوا ہے اب اس میں دو چوک کیوئی ہری میرچیں ڈال دینی ہے اور ایک چمچ نمک ڈالنا ہے اس میں اور آدھا چمچ کالی مرچ پاؤڈر ڈالنا ہے آدھا چمچ اس میں کوٹی لال مرچ ڈالنی ہے اچھے سے مکس کر دینا ان تمام چیزوں کو اور اس کے بعد اس میں بون لیس چکن ڈالنا ہے یہ آدھا کلو چکن ہے تو اس میں یہ ڈال دیا اس سائز کی بوٹی لیے ہے بون لیس پاپ کورن کے لیے اچھے سے مکس کر دیا اس کو اتنا بٹر ملک ہو کہ اس میں چکن ڈپ ہو جائے اب اس میں آدھا چمچ لیسن پاوڈر ڈالا ہے ایک چمچ ہارٹ سوس اور ایک چمچ سویا سوس کا شامل کر دیا ہے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اور اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اگر زیادہ ٹائم میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے تو اس کا ریزارٹ اور زیادہ اچھا ہے گا کہ بہت ہی جوسی اور زبردستہ چکن پاپکورن تیار ہوگا تو اس طرح سے کور کر کے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے اتنی دیر میں یہ میدے میں کچھ چیزیں شامل کرنی ہے دو کپ میدہ اس میں چار چمچ کون فلور کے ڈالنے ہیں اور ایک چوتھائی چمچ نمک ڈالنے ہیں اس میں کالی میٹ کا پاوڈر اور چلی فلیکس ڈالنی ہے اس میں گھوٹی لال میٹ اسے کہتے ہیں اور اچھے سے مکس کر لینا ان تمام چیزوں کو تو اب ٹھنڈا پانی بھی لے لیا ہے اب اس طرح سے کرنا ہے کہ جو چکن میری نیٹ کیا تھا اس کو لے کر سب سے پہلے میدے میں اس طرح سے ڈپ کیا پھر پانی میں ایک سے دو سیکنڈ اور اس کے بعد پھر سے میدے کی کوٹنگ ہاتھ سے ہلکہ ہلکہ پریس کرنا ہے اس کو بہت زور سے نہیں دبانا ہلکہ ہلکہ پریس کرنا ہے بلکل ایسے پھر جھاڑ لیا اور یہ دیکھئے یہ زبردست سی کوٹنگ ہو گئی بس یہ دیکھئے اس طریقے سے تمام چکن پوپکورنز کی کوٹنگ کرتے جانا ہے یہ دیکھئے یہ دوسرے والا بھی اس طریقے سے تو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر آئل گرم ہو گیا اب اس میں تمام کوٹ کیوں ہوئے چکن کے پیسیز ڈال دینے ہیں اور پانچ منٹ کے بعد یہ دیکھئے زبردست سا چکن پوپکورن بن کر تیار ہو گیا اسی طرح تمام چکن پوپکورن کو فرائی کر لینا ہے اور اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کڑلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ